ناظرین البلگے خاتون امیر بہودین کو محصولات کے بارے میں تمام دستاویزات پیش کر دیتی ہے دوسری طرف کمانڈر لئیس امارہ کے پاس آ کر اس سے پوچھتا ہے تم ایرانے کی خاص کنیز ہو اور اس نے گندوس کو بچایا ہے اب مجھے بتاؤ گندوس کہاں ہے لیکن امارہ کہتی ہے میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی یہ سن کر کمانڈر لئیس کو غصہ آ جاتا ہے وہ اسے بالوں سے پکڑ لیتا ہے اس پر تشدد کرتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس وقت بہت کم ہے مجھے بتاؤ گندوس کہاں ہے پھر وہ امارہ کے چہرے کو جلتی ہوئی آگ کے علاو کے قریب لے جاتا ہے اور اسے ڈراتا ہے لیکن امارہ اس تشدد کے باوجود اسے کچھ نہیں بتاتی اور کہتی ہے میں نہیں جانتی گندوس کہاں ہے دوسری طرف دمرول بمسی کے زخم پر مرم پٹی لگا رہا ہوتا ہے بمسی کہتا ہے کاش میں اس خبیس کو پہلے دیکھ لیتا تو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتا وہ میری پیٹ میں خنجر مار کے بھاگ گیا اتنے میں درہگوس وہاں آ جاتا ہے جو کہ یہاں پر گھنٹی والے زائیکیچ کے نام سے مشہور ہوتا ہے وہ کہتا ہے بمسی صاحب وہ کون تھا جس نے یہ ظلم کیا ارترل صاحب بھی ارترل صاحب کے ساتھ آ جاتے ہیں بمسی ارترل صاحب سے کہتا ہے بھائی مجھے معاف کر دیں میں اسے پکڑ نہیں سکا اس کمبخت نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا اور میری پیٹ میں خنجر مار کا جب وہ جا رہا تھا تو میں نے اسے دیکھا لیکن میں اسے پہچان نہیں پایا یہ بات سن کر بمسی کو ارترل صاحب کہتے ہیں بے فکر رہو ایک نیک دن وہ ہمارے ہاتھ ضرور آئے گا اور ہم اس سے انتقام ضرور لیں گے بمسی کہتا ہے بھائی وہ درہگوس ہی تھا ارترل صاحب کہتے ہیں جناب آج تک ہمیں جتنے جسوس اور دشمن ملے یہ ان میں سب سے زیادہ ہوشیار ہے یہ بات سن کر ارترل صاحب کہتے ہیں تمہاری بات درست ہے پھر وہ درہگوس سے پوچھتے ہیں کیا تم اس جوان کے بارے میں کچھ جانتے ہو جو یورپی تاجر کا ملازم تھا اور جس نے ہمیں اطلاع دی تھی تو درہگوس کہتا ہے میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں کہ وہ یورپی تاجر کی دکان میں ملازم تھا اور اس کے پاس کام کرتا تھا اس سے زیادہ کچھ نہیں تو ارترل صاحب کی بات سن کر ارترل صاحب کہتے ہیں بھائی اب ہمیں پوری طرح سے چوکس رہنا ہوگا کیونکہ وہ مردود یہاں ہمارے درمیان موجود ہے بامسی کہتا ہے بھائی بے فکر رہیں میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا دوسری طرف ترگت اپنے سپائیوں کے ساتھ گورنر یانس سے ملنے کے لئے کلے میں پہنچ جاتا ہے کمانڈر لائیس اسے گورنر یانس کے پاس لے جاتا ہے وہ ترگت کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کو یہاں دیکھ کر حیران ہوا ہوں بتائیے ترگت صاحب آپ کس لئے تشریف لائے ہیں تو ترگت کہتا ہے میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ بہت اہم بات ہے پھر گورنر یانس کمانڈر لائیس کو وہاں سے جانے کا اشارہ کرتا ہے اس کے جانے کے بعد ترگت کہتا ہے جناب کیا آپ کسی تیتلس یا دراغوس کو جانتے ہیں یہ بات سن کر گورنر یانس کہتا ہے کیا آپ مجھ سے سوال جواب کرنے آئے ہیں تو ترگت کہتا ہے جناب میں جانتا ہوں کہ دراغوس ہم دونوں کا مشترکہ دشمن ہے لیکن آپ اگر مجھے کھل کر ساری بات نہیں بتائیں گے تو میں آپ کی اور آپ میری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے ادھر البلگے خاتون سرائے میں بیٹھی ہوتی ہے کہ دراغوس اس کے پاس آ جاتا ہے وہ البلگے سے کہتا ہے گندوس کا کیا بنا تو البلگے کہتی ہے میں اسے مارنے والی تھی مگر گورنر کی بیٹی ایرانے نے اسے بچا لیا اور اب مجھے پتا چلا ہے کہ جب میری سپاہیوں پر حملہ ہوا گندوس اس وقت ایرانے سے ملنے گیا تھا میں جانتی ہوں کہ گندوس کے بارے میں اس وقت صرف ایرانے ہی جانتی ہے تم پتا کرو گندوس اس وقت کہاں ہے میں تمہیں معافضہ دوں گی اور پھر وہ سونے کے کچھ سکے نکال کر دراغوس کو دیتی ہے ہتنے میں ایک سپاہی کچھ تیر اور ایک انگوٹھی لاکر ارترل صاحب کو دیتا ہے ارترل صاحب اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ارترل صاحب کہتے ہیں بھائی یہ تیر گورنر یانس کے سپاہیوں کے ہیں اور انگوٹھی البل کے خاتون کے عمر القبیلے کے لوگ پہنتے ہیں ارترل صاحب یہ بات سن کر سوچ میں پڑ جاتے ہیں دوسری طرح گورنر یانس ترگت سے کہتا ہے دراغوس ہمارا ایک سابقہ کمانڈر تھا جو کہ بہت دلیر تھا لیکن اس کے ساتھ وہ بہت بے رہم بھی تھا اور اب مجھے پتا چلا ہے کہ وہ باغی ہو گیا ہے اور اب اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ وہ ہمارے آپ کے درمیان نہ صرف یہ کہ سلا کے معاہدے کو تباہ کرے بلکہ ان زمینوں پر بھی قبضہ کر کے اپنے ناپاک ساجسی ذہن کے ذریعے یہاں ہر طرف نفرت ہی نفرت پیدا کر دے یہ بات سن کر ترگت کہتا ہے ہم نے تیتلس اور اس کی بیٹیوں کو دراغوس کی قید سے نجات دلائی تھی وہ لوگ اسے پکڑ کر لے جا رہے تھے تو گورنر یانس کہتا ہے تیتلس کے پاس میری بہت اہم معلومات تھیں ترگت کہتا ہے بے فکر رہیں تیتلس کو تو ہم نہیں بچا سکے وہ مر گیا لیکن مرنے سے پہلے اس نے یہ ایک لاکٹ اپنی بیٹیوں کو دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گورنر یانس اسے دیکھ کر خاصا مطمئن نظر آتا ہے اور کہتا ہے میں اس کا تفصیل سے معاینہ کروں گا اور دراغوس کے بارے میں جو بھی اطلاع ملے گی آپ کو ضرور بتاؤں گا سرزار ارترل آرتک صاحب سے کہتے ہیں جس جگہ ہمیں گندوز کے ہونے کے کچھ نشانات ملے تھے وہاں پر الولگے خاتون کے سپائیوں کی انگوٹھیاں اور کمانڈر یانس کے تیر کیسے موجود ہیں اس کے بعد وہ اس تیر اور انگوٹھی کو لے کر الولگے خاتون کے کمرے کی طرف چل پڑتے ہیں کمرے کے باہر کھڑے ہوئے سپاہی انہیں اندر داخل ہونے سے روکتے ہیں مگر ارترل صاحب غصے میں آ کر انہیں لاتوں اور گھنسوں سے ہی زمین پر گرا دیتے ہیں شور کی آواز سن کر الولگے خاتون باہر نکل آتی ہے اور کہتی ہے آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو ارترل صاحب کہتے ہیں خاتون گندوز کہاں ہے الولگے خاتون کہتی ہے یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ آپ اس کی تلاش میں گئے تھے ارترل صاحب کہتے ہیں جس جگہ ہمیں گندوز کے ہونے کی کچھ نشانیاں ملی ہیں وہاں یہ آپ کے سپاہیوں کی انگوٹھی اور کمینڈر یانس کے سپاہیوں کے تیر ملے ہیں آپ وہاں کیا کر رہی تھیں تو الولگے خاتون کہتی ہے مجھے میرے ایک سپاہی نے اس کے ہونے کے بارے میں بتایا تھا اور میں اس کے پیچھے گئی تھی میں نے اسے گرفتار کر لیا لیکن گورنر کی بیٹی رانے اسے بچا کر لے گئی ارترل صاحب الولگے کی یہ بات سن کر کہتے ہیں خاتون آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھ پر اعتبار کریں گی اس کے بعد الولگے خاتون کہتی ہے ٹھیک ہے آپ یہ خنجر نکالیں اور چاہیں تو مجھے قتل کر دیں اور اپنا غصہ فورا کر لیں ارترل صاحب الولگے خاتون کے ہاتھ سے خنجر لے کر اسے زور سے پھینکتے ہیں اور وہ خنجر جا کر دروازے کی چوکھٹ میں پیوست ہو جاتا ہے ارترل صاحب الولگے سے کہتے ہیں خاتون آپ ایک ایسی سازش کا عصہ بن رہی ہیں جس کے بارے میں آپ کو خود بھی پتا نہیں چل رہا گورنر یانس ترکت کے دیئے ہوئے لاکٹ کا معینہ کر رہا ہوتا ہے کمانڈر لئیس بھی اس کے پاس موجود ہوتا ہے وہ کہتا ہے جناب اس کے اندر کچھ نہیں ہوگا یہ بات سن کر گورنر یانس کہتا ہے تمہارا کیا خیال ہے تیتلس بے وکوف تھا نہیں اس نے یقیناً اس کے اندر کوئی خاص نشانی چھوڑی ہوگی پھر وہ جب اسے زور لگا کر کھولتا ہے تو اسے اندر سے ایک سکہ ملتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے دراغوس سوگوٹ کے چرچ میں ہیں یہ بات سن کر گورنر یانس کہتا ہے سوگوٹ کے چرچ میں پادری زائیگچ یعنی وہی دراغوس ہے اچانک کمانڈر لئیس پیچھے سے گورنر یانس کو دبوش لیتا ہے اور اسے کہتا ہے میرا آقا صرف دراغوس ہے اور اس کے بارے میں جاننے والے زندہ نہیں رہیں گے پھر وہ گورنر یانس کو مار دیتا ہے ادھر ایرانے اپنے بابا گورنر یانس کی معید کے پاس موجود ہوتی ہے اور کہتی ہے بابا آپ کو اچانک کیا ہو گیا آپ تو بلکل ٹھیک تھاک تھے پھر وہ سپائیوں سے کہتی ہے بابا کیسے مر گئے تم لوگ کہاں تھے تو کمانڈر لئیس کہتا ہے جب ہم لوگ کمرے کے اندر آئے تو گورنر یانس مر چکے تھے میرا خیال ہے یہ پہلے ہی کافی زیادہ پریشان تھے ایرانے کہتی ہے نہیں بابا کی صحت بلکل ٹھیک تھی وہ اچانک کیسے مر سکتے ہیں تو لئیس کہتا ہے وہ کافی دباؤ میں تھے اور مجھے لگتا ہے اسی دباؤ کی وجہ سے وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں ایرانے کہتی ہے میں اس معاملے کو ایسے نہیں چھوڑوں گی میں اس کی تہہ تک جاؤں گی دوسری طرف درگوز کے پاس ایک جاسوس خط لے کر آتا ہے اور کہتا ہے جناب یہ کمانڈر لئیس نے بھیجوایا ہے درگوز اس خط کو کھول کر پڑتا ہے اور بہت خوشی کا ازار کرتا ہے کہتا ہے آج لئیس نے ایک بہت چاندار کام سر انجام دیا ہے گورنر آنس اب مر چکا ہے تم کمانڈر لئیس سے کہو کہ وہ گندوس کو قیدی بنا لے اور کل میں اس کے پاس ایک اور مہمان بیجوں گا اس نے اس مہمان کو بھی بالکل اس طرح رکھنا ہے جیسے وہ ارطرل کو رکھنا چاہتا ہے ادھر درگوز کا دوسرا جاسوس تاجر نقیز پر تشدد کرتا ہے اور اسے کافی مارتا ہے اور اسے کہتا ہے تم نے ارطرل اس کے سپائیوں کو میری دکان کے بارے میں کیوں بتایا تھا تو درگوز کہتا ہے جناب مجھے کیا پتا تھا کہ وہ شخص جس نے ارطرل صاحب کو گندوس کی غلط اطلاع دی تھی وہ آپ کا ملازم ہے پھر وہ شخص اچانک کچھ بال نکال کر تاجر نقیز کو دیتا ہے کہتا ہے یہ تمہاری بیٹی اور تمہارے بیوی کے بال ہیں اور اگر اگلی دفعہ تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم ان کا سر کاٹ کر دیں گے اب جاؤ اور سوگوت کے تاجروں میں بددلی پھلاو انہیں سوگوت چھوڑنے پر مجبور ادھر بمسی اپنے خیمے میں موجود ہوتا ہے حفظہ اور اس کے بچے بھی موجود ہوتے ہیں اور سب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں بمسی کہتا ہے دعا کرو وہ کمینہ ایک دفعہ مجھے مل جائے پھر میں اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لوں گا پھر وہ اپنے بیٹے سے بھی تلوار اور لڑائی کی بات کرتا ہے مگر اس کا بیٹا کہتا ہے بابا پہلے میں اس کتاب سے آپ کے زخموں کے بارے میں علاج ڈھونڈوں گا اور پھر مرم بنا کر آپ کو لگاؤں گا اس کے بعد پھر میں تلوار کے بارے میں بھی سوچوں گا اصل میں اس کی تلوار سے زیادہ نہیں لگتی یہ دیکھ کر حفظہ مسکرانے لگتی ہے اور ناظرین یہاں پر آج کی اس قسط کا اختیتام ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رہنے اور خوش رکھنے کی توفیق دے شکریہ ناظرین البلگے خاتون امیر بہودین کو محصولات کے بارے میں تمام دستاویزات پیش کر دیتی ہے دوسری طرف کمانڈر لئیس امارہ کے پاس آ کر اس سے پوچھتا ہے تم ایرانے کی خاص کنیز ہو اور اس نے گندوس کو بچایا ہے اب مجھے بتاؤ گندوس کہاں ہے لیکن امارہ کہتی ہے میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی یہ سن کر کمانڈر لئیس کو غصہ آ جاتا ہے وہ اسے بالوں سے پکڑ لیتا ہے اس پر تشدد کرتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس وقت بہت کم ہے مجھے بتاؤ گندوس کہاں ہے پھر وہ امارہ کے چہرے کو جلتی ہوئی آگ کے علاؤ کے قریب لے جاتا ہے اور اسے ڈراتا ہے لیکن امارہ اس تشدد کے باوجود اسے کچھ نہیں بتاتی اور کہتی ہے میں نہیں جانتی گندوس کہاں ہے دوسری طرف دمرول بمسی کے زخم پر مرم پٹی لگا رہا ہوتا ہے بمسی کہتا ہے کاش میں اس خبیس کو پہلے دیکھ لیتا تو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتا وہ میری پیٹ میں خنجر مار کے بھاگ گیا اتنے میں دراغوث وہاں آ جاتا ہے جو کہ یہاں پر گھنٹی والے زائیکیچ کے نام سے مشہور ہوتا ہے وہ کہتا ہے بمسی صاحب وہ کون تھا جس نے یہ ظلم کیا ارترل صاحب بھی ارترل صاحب کے ساتھ آ جاتے ہیں بمسی ارترل صاحب سے کہتا ہے بھائی مجھے معاف کر دیں میں اسے پکڑ نہیں سکا اس کمبخت نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا اور میری پیٹ میں خنجر مار کا جب وہ جا رہا تھا تو میں نے اسے دیکھا لیکن میں اسے پہچان نہیں پایا یہ بات سن کر بمسی کو ارترل صاحب کہتے ہیں بے فکر رہو ایک نیک دن وہ ہمارے ہاتھ ضرور آئے گا اور ہم اس سے انتقام ضرور لیں گے بمسی کہتا ہے بھائی وہ دراغوث ہی تھا ارترل صاحب کہتے ہیں جناب آج تک ہمیں جتنے جسوس اور دشمن ملے یہ ان میں سب سے زیادہ ہوشیار ہے یہ بات سن کر ارترل صاحب کہتے ہیں تمہاری بات درست ہے پھر وہ دراغوث سے پوچھتے ہیں کیا تم اس جوان کے بارے میں کچھ جانتے ہو جو یورپی تاجر کا ملازم تھا اور جس نے ہمیں اطلاع دی تھی تو دراغوث کہتا ہے میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں کہ وہ یورپی تاجر کی دکان میں ملازم تھا اور اس کے پاس کام کرتا تھا اس سے زیادہ کچھ نہیں تو ارترل صاحب کی بات سن کر ارترل صاحب کہتے ہیں بھائی اب ہمیں پوری طرح سے چوکس رہنا ہوگا کیونکہ وہ مردود یہاں ہمارے درمیان موجود ہے بامسی کہتا ہے بھائی بے فکر رہیں میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا دوسری طرف ترگت اپنے سپائیوں کے ساتھ گورنر یانس سے ملنے کے لئے کلے میں پہنچ جاتا ہے کمانڈر لائیس اسے گورنر یانس کے پاس لے جاتا ہے وہ ترگت کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کو یہاں دیکھ کر حیران ہوا ہوں بتائیے ترگت صاحب آپ کس لئے تشریف لائے ہیں تو ترگت کہتا ہے میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ بہت اہم بات ہے پھر گورنر یانس کمانڈر لائیس کو وہاں سے جانے کا اشارہ کرتا ہے اس کے جانے کے بعد ترگت کہتا ہے جناب کیا آپ کسی تیتلس یا دراغوس کو جانتے ہیں یہ بات سن کر گورنر یانس کہتا ہے کیا آپ مجھ سے سوال جواب کرنے آئے ہیں تو ترگت کہتا ہے جناب میں جانتا ہوں کہ دراغوس ہم دونوں کا مشترکہ دشمن ہے لیکن آپ اگر مجھے کھل کر ساری بات نہیں بتائیں گے تو میں آپ کی اور آپ میری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے ادھر البلگے خاتون سرائے میں بیٹھی ہوتی ہے کہ دراغوس اس کے پاس آ جاتا ہے وہ البلگے سے کہتا ہے گندوس کا کیا بنا تو البلگے کہتی ہے میں اسے مارنے والی تھی مگر گورنر کی بیٹی ایرانے نے اسے بچا لیا اور اب مجھے پتا چلا ہے کہ جب میری سپاہیوں پر حملہ ہوا گندوس اس وقت ایرانے سے ملنے گیا تھا میں جانتی ہوں کہ گندوس کے بارے میں اس وقت صرف ایرانے ہی جانتی ہے تم پتا کرو گندوس اس وقت کہاں ہے میں تمہیں معافضہ دوں گی اور پھر وہ سونے کے کچھ سکے نکال کر دراغوس کو دیتی ہے حتے میں ایک سپاہی کچھ تیر اور ایک انگوٹھی لاکر ارترل صاحب کو دیتا ہے ارترل صاحب اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ارترل صاحب کہتے ہیں بھائی یہ تیر گورنر یانس کے سپاہیوں کے ہیں اور انگوٹھی البلگے خاتون کے عمر القبیلے کے لوگ پہنتے ہیں ارترل صاحب یہ بات سن کر سوچ میں پڑ جاتے ہیں دوسری طرح گورنر یانس ترگت سے کہتا ہے دراغوس ہمارا ایک ساب کا کمانڈر تھا جو کہ بہت دلیر تھا لیکن اس کے ساتھ وہ بہت بے رہم بھی تھا اور اب مجھے پتا چلا ہے کہ وہ باغی ہو گیا ہے اور اب اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ وہ ہمارے آپ کے درمیان نہ صرف یہ کہ سلا کے معاہدے کو تباہ کرے بلکہ ان زمینوں پر بھی قبضہ کر کے اپنے ناپاک ساجسی ذہن کے ذریعے یہاں ہر طرف نفرت ہی نفرت پیدا کر دے یہ بات سن کر ترگت کہتا ہے ہم نے تیتلس اور اس کی بیٹیوں کو دراغوس کی قیت سے نجات دلائی تھی وہ لوگ اسے پکڑ کر لے جا رہے تھے تو گورنر یانس کہتا ہے تیتلس کے پاس میری بہت اہم معلومات تھیں ترگت کہتا ہے بے فکر رہیں تیتلس کو تو ہم نہیں بچا سکے وہ مر گیا لیکن مرنے سے پہلے اس نے یہ ایک لاکٹ اپنی بیٹیوں کو دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گورنر یانس اسے دیکھ کر خاصا مطمئن نظر آتا ہے اور کہتا ہے میں اس کا تفصیل سے معاینہ کروں گا اور دراغوس کے بارے میں جو بھی اطلاع ملے گی آپ کو ضرور بتاؤں گا سردار ارترل آرتک صاحب سے کہتے ہیں جس جگہ ہمیں گندوز کے ہونے کے کچھ نشانات ملے تھے وہاں پر الولگے خاتون کے سپائیوں کی انگوٹھیاں اور کمانڈر یانس کے تیر کیسے موجود ہیں اس کے بعد وہ اس تیر اور انگوٹھی کو لے کر الولگے خاتون کے کمرے کی طرف چل پڑتے ہیں کمرے کے باہر کھڑے ہوئے سپائی انہیں اندر داخل ہونے سے روکتے ہیں مگر ارترل صاحب غصے میں آ کر انہیں لاتوں اور گھنسوں سے ہی زمین پر گرا دیتے ہیں شور کی آواز سن کر الولگے خاتون باہر نکل آتی ہے اور کہتی ہے آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو ارترل صاحب کہتے ہیں خاتون گندوز کہاں ہے الولگے خاتون کہتی ہے یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ آپ اس کی تلاش میں گئے تھے ارترل صاحب کہتے ہیں جس جگہ ہمیں گندوز کے ہونے کی کچھ نشانیاں ملی ہیں وہاں یہ آپ کے سپاہیوں کی انگوٹھی اور کمانڈر یانس کے سپاہیوں کے تیر ملے ہیں آپ وہاں کیا کر رہی تھیں تو الولگے خاتون کہتی ہے مجھے میرے ایک سپاہی نے اس کے ہونے کے بارے میں بتایا تھا اور میں اس کے پیچھے گئی تھی میں نے اسے گرفتار کر لیا لیکن گورنر کی بیٹی رانے اسے بچا کر لے گئی ارترل صاحب الولگے کی یہ بات سن کر کہتے ہیں خاتون آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھ پر اعتبار کریں گی پھر آپ نے یہ کیوں کیا الولگے کہتی ہے گلا تو مجھے آپ سے کرنا چاہیے کہ آپ جانتے تھے گندوس کہاں ہے لیکن آپ نے مجھے نہیں بتایا اس کے بعد الولگے خاتون کہتی ہے ٹھیک ہے آپ یہ خنجر نکالیں اور چاہیں تو مجھے قتل کر دیں اور اپنا غصہ فورا کر لیں ارترل صاحب الولگے خاتون کے ہاتھ سے خنجر لے کر اسے زور سے پھینکتے ہیں اور وہ خنجر جا کر دروازے کی چوکھٹ میں پیوست ہو جاتا ہے ارترل صاحب الولگے سے کہتے ہیں خاتون آپ ایک ایسی سازش کا عصہ بن رہی ہیں جس کے بارے میں آپ کو خود بھی پتا نہیں چل رہا گورنر یانیس ترکت کے دیئے ہوئے لاکٹ کا معینہ کر رہا ہوتا ہے کمانڈر لئیس بھی اس کے پاس موجود ہوتا ہے وہ کہتا ہے جناب اس کے اندر کچھ نہیں ہوگا یہ بات سن کر گورنر یانیس کہتا ہے تمہارا کیا خیال ہے تیتلس بے اکوف تھا نہیں اس نے یقیناً اس کے اندر کوئی خاص نشانی چھوڑی ہوگی پھر وہ جب اسے زور لگا کر کھولتا ہے تو اسے اندر سے ایک سکہ ملتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے دراغوس سوگوٹ کے چرچ میں ہیں یہ بات سن کر گورنر یانیس کہتا ہے سوگوٹ کے چرچ میں پادری زائی گچ یعنی وہی دراغوس ہے اچانک کمانڈر لئیس پیچھے سے گورنر یانیس کو دبوش لیتا ہے اور اسے کہتا ہے میرا آقا صرف دراغوس ہے اور اس کے بارے میں جاننے والے زندہ نہیں رہیں گے پھر وہ گورنر یانیس کو مار دیتا ہے ادھر ایرانے اپنے بابا گورنر یانیس کی میت کے پاس موجود ہوتی ہے اور کہتی ہے بابا آپ کو اچانک کیا ہو گیا آپ تو بالکل ٹھیک تھاک تھے پھر وہ سپائیوں سے کہتی ہے بابا کیسے مر گئے تم لوگ کہاں تھے تو کمانڈر لئیس کہتا ہے جب ہم لوگ کمرے کے اندر آئے تو لئیس کہتا ہے وہ کافی دباؤ میں تھے اور مجھے لگتا ہے اسی دباؤ کی وجہ سے وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں ایرانے کہتی ہے میں اس معاملے کو ایسے نہیں چھوڑوں گی میں اس کی تہہ تک جاؤں گی دوسری طرف دراغوس کے پاس ایک جاسوس خط لے کر آتا ہے اور کہتا ہے جناب یہ کمانڈر لئیس نے بھیجوایا ہے دراغوس اس خط کو کھول کر پڑتا ہے اور بہت خوشی کا ازار کرتا ہے کہتا ہے آج لئیس نے ایک بہت چاندار کام سر انجام دیا ہے گورنر آنس اب مر چکا ہے تم کمانڈر لئیس سے کہو کہ وہ گندوس کو قیدی بنا لے اور کل میں اس کے پاس ایک اور مہمان بیجوں گا اس نے اس مہمان کو بھی بالکل اس طرح رکھنا ہے جیسے وہ ارطرل کو رکھنا چاہتا ہے ادھر دراغوس کا دوسرا جاسوس تاجر نقیز پر تشدد کرتا ہے اور اسے کافی مارتا ہے اور اسے کہتا ہے تم نے ارطرل اس کے سپائیوں کو میری دکان کے بارے میں کیوں بتایا تھا تو دراغوس کہتا ہے جناب مجھے کیا پتا تھا کہ وہ شخص جس نے ارطرل صاحب کو گندوس کی غلط اطلاع دی تھی وہ آپ کا ملازم ہے پھر وہ شخص اچانک کچھ بال نکال کر تاجر نقیز کو دیتا ہے کہتا ہے یہ تمہاری بیٹی اور تمہارے بیوی کے بال ہیں اور اگر اگلی دفعہ تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم ان کا سر کاٹ کر دیں گے اب جاؤ اور سوگوت کے تاجروں میں بددلی پھلاو انہیں سوگوت چھوڑنے پر مجبور ادھر بمسی اپنے خیمے میں موجود ہوتا ہے حفظہ اور اس کے بچے بھی موجود ہوتے ہیں اور سب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں بمسی کہتا ہے دعا کرو وہ کمینہ ایک دفعہ مجھے مل جائے پھر میں اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لوں گا پھر وہ اپنے بیٹے سے بھی تلوار اور لڑائی کی بات کرتا ہے مگر اس کا بیٹا کہتا ہے بابا پہلے میں اس کتاب سے آپ کے زخموں کے بارے میں علاج ڈھونوں گا اور پھر مرم بنا کر آپ کو لگاؤں گا اس کے بعد پھر میں تلوار کے بارے بھی بھی سوچوں گا اصل میں اس کی تلوار سے زیادہ نہیں لگتی یہ دیکھ کر حفظہ مسکرانے لگتی ہے اور ناظرین یہاں پر آج کی اس قسط کا اختیتام ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رہنے اور خوش رکھنے کی توفیق دے شکریہ ناظرین البلگے خاتون امیر بہودین کو محصولات کے بارے میں تمام دستاویزات پیش کر دیتی ہے دوسری طرف کمانڈر لئیس امارہ کے پاس آ کر اس سے پوچھتا ہے تم ارانے کی خاص کنیز ہو اور اس نے گندوس کو بچایا ہے اب مجھے بتاؤ گندوس کہاں ہے لیکن امارہ کہتی ہے میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی یہ سن کر کمانڈر لئیس کو غصہ آ جاتا ہے وہ اسے بالوں سے پکڑ لیتا ہے اس پر تشدد کرتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس وقت بہت کم ہے مجھے بتاؤ گندوس کہاں ہے پھر وہ امارہ کے چہرے کو جلتی ہوئی آگ کے علاؤ کے قریب لے جاتا ہے اور اسے ڈراتا ہے لیکن امارہ اس تشدد کے باوجود اسے کچھ نہیں بتاتی اور کہتی ہے میں نہیں جانتی گندوس کہاں ہے دوسری طرف دمرول بمسی کے زخم پر مرم پٹی لگا رہا ہوتا ہے بمسی کہتا ہے کاش میں اس خبیس کو پہلے دیکھ لیتا تو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتا وہ میری پیٹ میں خنجر مار کے بھاگ گیا اتنے میں دراغوث وہاں آ جاتا ہے جو کہ یہاں پر گھنٹی والے زائیکیچ کے نام سے مشہور ہوتا ہے وہ کہتا ہے بمسی صاحب وہ کون تھا جس نے یہ ظلم کیا ارترل صاحب بھی ارترل صاحب کے ساتھ آ جاتے ہیں بمسی ارترل صاحب سے کہتا ہے بھائی مجھے معاف کر دیں میں اسے پکڑ نہیں سکا اس کمبخت نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا اور میری پیٹ میں خنجر مار کا جب وہ جا رہا تھا تو میں نے اسے دیکھا لیکن میں اسے پہچان نہیں پایا یہ بات سن کر بمسی کو ارترل صاحب کہتے ہیں بے فکر رہو ایک نئے ایک دن وہ ہمارے ہاتھ ضرور آئے گا اور ہم اس سے انتقام ضرور لیں گے بمسی کہتا ہے بھائی وہ دراغوث ہی تھا ارترل صاحب کہتے ہیں جناب آج تک ہمیں جتنے جسوس اور دشمن ملے یہ ان میں سب سے زیادہ ہوشیار ہے یہ بات سن کر ارترل صاحب کہتے ہیں تمہاری بات درست ہے پھر وہ دراغوث سے پوچھتے ہیں کیا تم اس جوان کے بارے میں کچھ جانتے ہو جو یورپی تاجر کا ملازم تھا اور جس نے ہمیں اطلاع دی تھی تو دراغوث کہتا ہے میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں کہ وہ یورپی تاجر کی دکان میں ملازم تھا اور اس کے پاس کام کرتا تھا اس سے زیادہ کچھ نہیں تو ارترل صاحب کی بات سن کر ارترل صاحب کہتے ہیں بھائی اب ہمیں پوری طرح سے چوکس رہنا ہوگا کیونکہ وہ مردود یہاں ہمارے درمیان موجود ہے بامسی کہتا ہے بھائی بے فکر رہیں میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا دوسری طرف ترگت اپنے سپائیوں کے ساتھ گورنر یانس سے ملنے کے لئے کلے میں پہنچ جاتا ہے کمانڈر لائیس اسے گورنر یانس کے پاس لے جاتا ہے وہ ترگت کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کو یہاں دیکھ کر حیران ہوا ہوں بتائیے ترگت صاحب آپ کس لئے تشریف لائے ہیں تو ترگت کہتا ہے میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ بہت اہم بات ہے پھر گورنر یانس کمانڈر لائیس کو وہاں سے جانے کا اشارہ کرتا ہے اس کے جانے کے بعد ترگت کہتا ہے جناب کیا آپ کسی تیتلس یا دراغوس کو جانتے ہیں یہ بات سن کر گورنر یانس کہتا ہے کیا آپ مجھ سے سوال جواب کرنے آئے ہیں تو ترگت کہتا ہے جناب میں جانتا ہوں کہ دراغوس ہم دونوں کا مشترکہ دشمن ہے لیکن آپ اگر مجھے کھل کر ساری بات نہیں بتائیں گے تو میں آپ کی اور آپ میری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے ادھر البلگے خاتون سرائے میں بیٹھی ہوتی ہے کہ دراغوس اس کے پاس آ جاتا ہے وہ البلگے سے کہتا ہے گندوس کا کیا بنا تو البلگے کہتی ہے میں اسے مارنے والی تھی مگر گورنر کی بیٹی ایرانے نے اسے بچا لیا اور اب مجھے پتا چلا ہے کہ جب میری سپاہیوں پر حملہ ہوا گندوس اس وقت ایرانے سے ملنے گیا تھا میں جانتی ہوں کہ گندوس کے بارے میں اس وقت صرف ایرانے ہی جانتی ہے تم پتا کرو گندوس اس وقت کہاں ہے میں تمہیں معافضہ دوں گی اور پھر وہ سونے کے کچھ سکے نکال کر دراغوس کو دیتی ہے ہتنے میں ایک سپاہی کچھ تیر اور ایک انگوٹھی لاکر ارترل صاحب کو دیتا ہے ارترل صاحب اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ارترل صاحب کہتے ہیں بھائی یہ تیر گورنر یانس کے سپاہیوں کے ہیں اور انگوٹھی البل کے خاتون کے عمر القبیلے کے لوگ پہنتے ہیں ارترل صاحب یہ بات سن کر سوچ میں پڑ جاتے ہیں دوسری طرح گورنر یانس ترگت سے کہتا ہے دراغوس ہمارا ایک سابقہ کمانڈر تھا جو کہ بہت دلیر تھا لیکن اس کے ساتھ وہ بہت بے رہم بھی تھا اور اب مجھے پتا چلا ہے کہ وہ باغی ہو گیا ہے اور اب اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ وہ ہمارے آپ کے درمیان نہ صرف یہ کہ سلا کے معاہدے کو تباہ کرے بلکہ ان زمینوں پر بھی قبضہ کر کے اپنے ناپاک ساجسی ذہن کے ذریعے یہاں ہر طرف نفرت ہی نفرت پیدا کر دے یہ بات سن کر ترگت کہتا ہے ہم نے تیتلس اور اس کی بیٹیوں کو دراغوس کی قید سے نجات دلائی تھی وہ لوگ اسے پکڑ کر لے جا رہے تھے تو گورنر یانس کہتا ہے تیتلس کے پاس میری بہت اہم معلومات تھیں ترگت کہتا ہے بے فکر رہیں تیتلس کو تو ہم نہیں بچا سکے وہ مر گیا لیکن مرنے سے پہلے اس نے یہ ایک لاکٹ اپنی بیٹیوں کو دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گورنر یانس اسے دیکھ کر خاصا مطمئن نظر آتا ہے اور کہتا ہے میں اس کا تفصیل سے معاینہ کروں گا اور دراغوس کے بارے میں جو بھی اطلاع ملے گی آپ کو ضرور بتاؤں گا سردار ارترل آرتک صاحب سے کہتے ہیں جس جگہ ہمیں گندوز کے ہونے کے کچھ نشانات ملے تھے وہاں پر الولگے خاتون کے سپائیوں کی انگوٹھیاں اور کمانڈر یانس کے تیر کیسے موجود ہیں اس کے بعد وہ اس تیر اور انگوٹھی کو لے کر الولگے خاتون کے کمرے کی طرف چل پڑتے ہیں کمرے کے باہر کھڑے ہوئے سپاہی انہیں اندر داخل ہونے سے روکتے ہیں مگر ارترل صاحب غصے میں آ کر انہیں لاتوں اور گھنسوں سے ہی زمین پر گرا دیتے ہیں شور کی آواز سن کر الولگے خاتون باہر نکل آتی ہے اور کہتی ہے آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو ارترل صاحب کہتے ہیں خاتون گندوز کہاں ہے الولگے خاتون کہتی ہے یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ آپ اس کی تلاش میں گئے تھے ارترل صاحب کہتے ہیں جس جگہ ہمیں گندوز کے ہونے کی کچھ نشانیاں ملی ہیں وہاں یہ آپ کے سپائیوں کی انگوٹھی اور کمانڈر یانس کے سپائیوں کے تیر ملے ہیں آپ وہاں کیا کر رہی تھیں تو الولگے خاتون کہتی ہے مجھے میرے ایک سپائی نے اس کے ہونے کے بارے میں بتایا تھا اور میں اس کے پیچھے گئی تھی میں نے اسے گرفتار کر لیا لیکن گورنر کی بیٹی رانے اسے بچا کر لے گئی ارترل صاحب الولگے کی یہ بات سن کر کہتے ہیں خاتون آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھ پر اعتبار کریں گی پھر آپ نے یہ کیوں کیا الولگے کہتی ہے گلا تو مجھے آپ سے کرنا چاہیے کیا آپ جانتے تھے گندوس کہاں ہے لیکن آپ نے مجھے نہیں بتایا اس کے بعد الولگے خاتون کہتی ہے ٹھیک ہے آپ یہ خنجر نکالیں اور چاہیں تو مجھے قتل کر دیں اور اپنا غصہ فورا کر لیں ارترل صاحب الولگے خاتون کے ہاتھ سے خنجر لے کر اسے زور سے پھینکتے ہیں اور وہ خنجر جا کر دروازے کی چوکھٹ میں پیوست ہو جاتا ہے ارترل صاحب الولگے سے کہتے ہیں خاتون آپ ایک ایسی سازش کا عصہ بن رہی ہیں جس کے بارے میں آپ کو خود بھی پتا نہیں چل رہا گورنر یانس ترکت کے دیئے ہوئے لاکٹ کا معینہ کر رہا ہوتا ہے کمانڈر لئیس بھی اس کے پاس موجود ہوتا ہے وہ کہتا ہے جناب اس کے اندر کچھ نہیں ہوگا یہ بات سن کر گورنر یانس کہتا ہے تمہارا کیا خیال ہے تیتلس بے اکوف تھا نہیں اس نے یقیناً اس کے اندر کوئی خاص نشانی چھوڑی ہوگی پھر وہ جب اسے زور لگا کر کھولتا ہے تو اسے اندر سے ایک سکہ ملتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے دراغوس سوگوٹ کے چرچ میں ہیں یہ بات سن کر گورنر یانس کہتا ہے سوگوٹ کے چرچ میں پادری زائگچ یعنی وہی دراغوس ہے اچانک کمانڈر لئیس پیچھے سے گورنر یانس کو دبوش لیتا ہے اور اسے کہتا ہے میرا آقا صرف دراغوس ہے اور اس کے بانے میں جاننے والے زندہ نہیں رہیں گے پھر وہ گورنر یانس کو مار دیتا ہے ادھر ایرانے اپنے بابا گورنر یانس کی معیت کے پاس موجود ہوتی ہے اور کہتی ہے بابا آپ کو اچانک کیا ہو گیا آپ تو بالکل ٹھیک تھے پھر وہ سپائیوں سے کہتی ہے بابا کیسے مر گئے تم لوگ کہاں تھے تو کمانڈر لئیس کہتا ہے جب ہم لوگ کمرے کے اندر آئے تو گورنر یانس مر چکے تھے میرا خیال ہے یہ پہلے ہی کافی زیادہ پریشان تھے ایرانے کہتی ہے نہیں بابا کی صحت بالکل ٹھیک تھی وہ اچانک کیسے مر سکتے ہیں تو لئیس کہتا ہے وہ کافی دباؤ میں تھے اور مجھے لگتا ہے اسی دباؤ کی وجہ سے وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں ایرانے کہتی ہے میں اس معاملے کو ایسے نہیں چھوڑوں گی میں اس کی تہہ تک جاؤں گی دوسری طرف دراغوس کے پاس ایک جاسوس خط لے کر آتا ہے اور کہتا ہے جناب یہ کمانڈر لئیس نے بھیجویا ہے دراغوس اس خط کو کھول کر پڑتا ہے اور بہت خوشی کا ازار کرتا ہے کہتا ہے آج لئیس نے ایک بہت چاندار کام سر انجام دیا ہے گورنر آنس اب مر چکا ہے تم کمانڈر لئیس سے کہو کہ وہ گندوس کو قیدی بنا لے اور کل میں اس کے پاس ایک اور مہمان بیجوں گا اس نے اس مہمان کو بھی بالکل اس طرح رکھنا ہے جیسے وہ ارترل کو رکھنا چاہتا ہے ادھر دراغوس کا دوسرا جاسوس تاجر نقیز پر تشدد کرتا ہے اور اسے کافی مارتا ہے اور اسے کہتا ہے تم نے ارترل اس کے سپائیوں کو میری دکان کے بارے میں کیوں بتایا تھا تو دراغوس کہتا ہے جناب مجھے کیا پتا تھا کہ وہ شخص جس نے ارترل صاحب کو گندوس کی غلط اطلاع دی تھی وہ آپ کا ملازم ہے پھر وہ شخص اچانک کچھ بال نکال کر تاجر نقیز کو دیتا ہے کہتا ہے یہ تمہاری بیٹی اور تمہارے بیوی کے بال ہیں اور اگر اگلی دفعہ تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم ان کا سر کاٹ کر دیں گے اب جاؤ اور سوگوت کے تاجروں میں بددلی پھلاو انہیں سوگوت چھوڑنے پر مجبور کریں ادھر بمسی اپنے خیمے میں موجود ہوتا ہے حفظہ اور اس کے بچے بھی موجود ہوتے ہیں اور سب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں بمسی کہتا ہے دعا کرو وہ کمینہ ایک دفعہ مجھے مل جائے پھر میں اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لوں گا پھر وہ اپنے بیٹے سے بھی تلوار اور لڑائی کی بات کرتا ہے مگر اس کا بیٹا کہتا ہے بابا پہلے میں اس کتاب سے آپ کے زخموں کے بارے میں علاج ڈھونوں گا اور پھر مرم بنا کر آپ کو لگاؤں گا اس کے بعد پھر میں تلوار کے بارے بھی بھی سوچوں گا اصل میں اس کی تلوار سے زیادہ نہیں لگتی یہ دیکھ کر حفظہ مسکرانے لگتی ہے اور ناظرین یہاں پر آج کی اس قسط کا اختیتام ہو جاتا ہے اللہ تعالی آپ کو خوش رہنے اور خوش رکھنے کی توفیق دے شکریہ ناظرین البلگے خاتون امیر بہودین کو محصولات کے بارے میں تمام دستاویزات پیش کر دیتی ہے دوسری طرف کمانڈر لئیس امارا کے پاس آ کر اس سے پوچھتا ہے تم ایرانے کی خاص کنیز ہو اور اس نے گندوس کو بچایا ہے اب مجھے بتاؤ گندوس کہاں ہے لیکن امارا کہتی ہے میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی یہ سن کر کمانڈر لئیس کو غصہ آ جاتا ہے وہ اسے بالوں سے پکڑ لیتا ہے اس پر تشدد کرتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس وقت بہت کم ہے مجھے بتاؤ گندوس کہاں ہے پھر وہ امارا کے چہرے کو جلتی ہوئی آگ کے علاو کے قریب لے جاتا ہے اور اسے ڈراتا ہے لیکن امارا اس تشدد کے باوجود اسے کچھ نہیں بتاتی اور کہتی ہے میں نہیں جانتی گندوس کہاں ہے دوسری طرف دمرل بمسی کے زخم پر مرم پٹی لگا رہا ہوتا ہے بمسی کہتا ہے کاش میں اس خبیس کو پہلے دیکھ لیتا تو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتا وہ میری پیٹ میں خنجر مار کے بھاگ گیا اتنے میں دراغوث وہاں آ جاتا ہے جو کہ یہاں پر گھنٹی والے زائیکچ کے نام سے مشہور ہوتا ہے وہ کہتا ہے بمسی صاحب وہ کون تھا جس نے یہ ظلم کیا ارترل صاحب بھی ارترل صاحب کے ساتھ آ جاتے ہیں بمسی ارترل صاحب سے کہتا ہے بھائی مجھے معاف کر دیں میں اسے پکڑ نہیں سکا اس کمبخت نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا اور میری پیٹ میں خنجر مار کا جب وہ جا رہا تھا تو میں نے اسے دیکھا لیکن میں اسے پہچان نہیں پایا یہ بات سن کر بمسی کو ارترل صاحب کہتے ہیں بے فکر رہو ایک نیک دن وہ ہمارے ہاتھ ضرور آئے گا اور ہم اس سے انتقام ضرور لیں گے بمسی کہتا ہے بھائی وہ دراغوز ہی تھا ارترل صاحب کہتے ہیں جناب آج تک ہمیں جتنے جسوس اور دشمن ملے یہ ان میں سب سے زیادہ ہوشیار ہے یہ بات سن کر ارترل صاحب کہتے ہیں تمہاری بات درست ہے پھر وہ دراغوز سے پوچھتے ہیں کیا تم اس جوان کے بارے میں کچھ جانتے ہو جو یورپی تاجر کا ملازم تھا اور جس نے ہمیں اطلاع دی تھی تو دراغوز کہتا ہے میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں کہ وہ یورپی تاجر کی دکان میں ملازم تھا اور اس کے پاس کام کرتا تھا اس سے زیادہ کچھ نہیں تو ارترل صاحب کی بات سن کر ارترل صاحب کہتے ہیں بھائی اب ہمیں پوری طرح سے چوکس رہنا ہوگا کیونکہ وہ مردود یہاں ہمارے درمیان موجود ہے بامسی کہتا ہے بھائی بے فکر رہیں میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا دوسری طرف ترگت اپنے سپائیوں کے ساتھ گورنر یانس سے ملنے کے لئے کلے میں پہنچ جاتا ہے کمانڈر لائیس اسے گورنر یانس کے پاس لے جاتا ہے وہ ترگت کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کو یہاں دیکھ کر حیران ہوا ہوں بتائیے ترگت صاحب آپ کس لئے تشریف لائے ہیں تو ترگت کہتا ہے میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ بہت اہم بات ہے پھر گورنر یانس کمانڈر لائیس کو وہاں سے جانے کا اشارہ کرتا ہے اس کے جانے کے بعد ترگت کہتا ہے جناب کیا آپ کسی تیتلس یا درگوس کو جانتے ہیں یہ بات سن کر گورنر یانس کہتا ہے کیا آپ مجھ سے سوال جواب کرنے آئے ہیں تو ترگت کہتا ہے جناب میں جانتا ہوں کہ درگوس ہم دونوں کا مشترکہ دشمن ہے لیکن آپ اگر مجھے کھل کر ساری بات نہیں بتائیں گے تو میں آپ کی اور آپ میری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے ادھر البلگے خاتون سرائے میں بیٹھی ہوتی ہے کہ درگوس اس کے پاس آ جاتا ہے وہ البلگے سے کہتا ہے گندوز کا کیا بنا تو البلگے کہتی ہے میں اسے مارنے والی تھی مگر گورنر کی بیٹی ایرانے نے اسے بچا لیا اور اب مجھے پتا چلا ہے کہ جب میری سپاہیوں پر حملہ ہوا گندوز اس وقت ایرانے سے ملنے گیا تھا میں جانتی ہوں کہ گندوز کے بارے میں اس وقت صرف ایرانے ہی جانتی ہے تم پتا کرو گندوز اس وقت کہاں ہے میں تمہیں معافضہ دوں گی اور پھر وہ سونے کے کچھ سکے نکال کر درگوس کو دیتی ہے ہتنے میں ایک سپاہی کچھ تیر اور ایک انگوٹھی لاکر ارترل صاحب کو دیتا ہے ارترل صاحب اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ارترل صاحب کہتے ہیں بھائی یہ تیر گورنر یانس کے سپاہیوں کے ہیں اور انگوٹھی البلگے خاتون کے عمر القبیلے کے لوگ پہنتے ہیں ارترل صاحب یہ بات سن کر سوچ میں پڑ جاتے ہیں دوسری طرح گورنر یانس ترگت سے کہتا ہے درگوس ہمارا ایک سابقہ کمانڈر تھا جو کہ بہت دلیر تھا لیکن اس کے ساتھ وہ بہت بے رہم بھی تھا اور اب مجھے پتا چلا ہے کہ وہ باغی ہو گیا ہے اور اب اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ وہ ہمارے آپ کے درمیان نہ صرف یہ کہ سلا کے معاہدے کو تباہ کرے بلکہ ان زمینوں پر بھی قبضہ کر کے اپنے ناپاک سجسی ذہن کے ذریعے یہاں ہر طرف نفرت ہی نفرت پیدا کر دے یہ بات سن کر ترگت کہتا ہے ہم نے تیتلس اور اس کی بیٹیوں کو درگوس کی کیج سے نجات دلائی تھی وہ لوگ اسے پکڑ کر لے جا رہے تھے تو گورنر یانس کہتا ہے تیتلس کے پاس میری بہت اہم معلومات تھیں ترگت کہتا ہے بے فکر رہیں تیتلس کو تو ہم نہیں بچا سکے وہ مر گیا لیکن مرنے سے پہلے اس نے یہ ایک لاکٹ اپنی بیٹیوں کو دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گورنر یانس اسے دیکھ کر خاصا مطمئن نظر آتا ہے اور کہتا ہے میں اس کا تفصیل سے معاینہ کروں گا اور درگوس کے بارے میں جو بھی اطلاع ملے گی آپ کو ضرور بتاؤں گا سرزار ارترل آرتک صاحب سے کہتے ہیں جس جگہ ہمیں گندوز کے ہونے کے کچھ نشانات ملے تھے وہاں پر البلگے خاتون کے سپائیوں کی انگوٹھیاں اور کمانڈر یانس کے تیر کیسے موجود ہیں اس کے بعد وہ اس تیر اور انگوٹھی کو لے کر البلگے خاتون کے کمرے کی طرف چل پڑتے ہیں کمرے کے باہر کھڑے ہوئے سپاہی انہیں اندر داخل ہونے سے روکتے ہیں مگر ارترل صاحب غصے میں آ کر انہیں لاتوں اور گھنسوں سے ہی زمین پر گرا دیتے ہیں شور کی آواز سن کر البلگے خاتون باہر نکل آتی ہے اور کہتی ہے آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو ارترل صاحب کہتے ہیں خاتون گندوس کہاں ہے البلگے خاتون کہتی ہے یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ آپ اس کی تلاش میں گئے تھے ارترل صاحب کہتے ہیں جس جگہ ہمیں گندوس کے ہونے کی کچھ نشانیاں ملی ہیں وہاں یہ آپ کے سپاہیوں کی انگوٹھی اور کمانڈر یانس کے سپاہیوں کے تیر ملے ہیں آپ وہاں کیا کر رہی تھیں تو البلگے خاتون کہتی ہے مجھے میرے ایک سپاہی نے اس کے ہونے کے بارے میں بتایا تھا اور میں اس کے پیچھے گئی تھی میں نے اسے گرفتار کر لیا لیکن گورنر کی بیٹی رانے اسے بچا کر لے گئی ارترل صاحب البلگے کی یہ بات سن کر کہتے ہیں خاتون آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھ پر اعتبار کریں گی پھر آپ نے یہ کیوں کیا البلگے کہتی ہے گلا تو مجھے آپ سے کرنا چاہیے کہ آپ جانتے تھے گندوس کہاں ہے لیکن آپ نے مجھے نہیں بتایا اس کے بعد البلگے خاتون کہتی ہے ٹھیک ہے آپ یہ خنجر نکالیں اور چاہیں تو مجھے قتل کر دیں اور اپنا غصہ فورا کر لیں ارترل صاحب البلگے خاتون کے ہاتھ سے خنجر لے کر اسے زور سے پھینکتے ہیں اور وہ خنجر جا کر دروازے کی چوکھٹ میں پیوست ہو جاتا ہے ارترل صاحب البلگے سے کہتے ہیں خاتون آپ ایک ایسی سازش کا عصہ بن رہی ہیں جس کے بارے میں آپ کو خود بھی پتا نہیں چل رہا گورنر یانس ترکت کے دیئے ہوئے لاکٹ کا معینہ کر رہا ہوتا ہے کمانڈر لئیس بھی اس کے پاس موجود ہوتا ہے وہ کہتا ہے جناب اس کے اندر کچھ نہیں ہوگا یہ بات سن کر گورنر یانس کہتا ہے تمہارا کیا خیال ہے تیتلس بے اکوف تھا نہیں اس نے یقیناً اس کے اندر کوئی خاص نشانی چھوڑی ہوگی پھر وہ جب اسے زور لگا کر کھولتا ہے تو اسے اندر سے ایک سکہ ملتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے دراغوس سوگوٹ کے چرچ میں ہیں یہ بات سن کر گورنر یانس کہتا ہے سوگوٹ کے چرچ میں پادری زائیگچ یعنی وہی دراغوس ہے اچانک کمانڈر لئیس پیچھے سے گورنر یانس کو دبوش لیتا ہے اور اسے کہتا ہے میرا آقا صرف دراغوس ہے اور اس کے بانے میں جاننے والے زندہ نہیں رہیں گے پھر وہ گورنر یانس کو مار دیتا ہے ادھر ایرانے اپنے بابا گورنر یانس کی مید کے پاس موجود ہوتی ہے اور کہتی ہے بابا آپ کو اچانک کیا ہو گیا آپ تو بلکل ٹھیک تھاک تھے پھر وہ سپائیوں سے کہتی ہے بابا کیسے مر گئے تم لوگ کہاں تھے تو کمانڈر لئیس کہتا ہے جب ہم لوگ کمرے کے اندر آئے تو گورنر یانس مر چکے تھے میرا خیال ہے یہ پہلے ہی کافی زیادہ پریشان تھے ایرانے کہتی ہے نہیں بابا کی صحت بلکل ٹھیک تھی وہ اچانک کیسے مر سکتے ہیں تو لئیس کہتا ہے وہ کافی دباؤ میں تھے اور مجھے لگتا ہے اسی دباؤ کی وجہ سے وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں ایرانے کہتی ہے میں اس معاملے کو ایسے نہیں چھوڑوں گی میں اس کی تہہ تک جاؤں گی دوسری طرف درگوز کے پاس ایک جاسوس خط لے کر آتا ہے اور کہتا ہے جناب یہ کمانڈر لئیس نے بھیجوایا ہے درگوز اس خط کو کھول کر پڑتا ہے اور بہت خوشی کا ازار کرتا ہے کہتا ہے آج لئیس نے ایک بہت چاندار کام سر انجام دیا ہے گورنر آنس اب مر چکا ہے تم کمانڈر لئیس سے کہو کہ وہ گندوس کو قیدی بنا لے اور کل میں اس کے پاس ایک اور مہمان بیجوں گا اس نے اس مہمان کو بھی بالکل اس طرح رکھنا ہے جیسے وہ ارطرل کو رکھنا چاہتا ہے ادھر درگوز کا دوسرا جاسوس تاجر نقیز پر تشدد کرتا ہے اور اسے کافی مارتا ہے اور اسے کہتا ہے تم نے ارطرل اس کے سپائیوں کو میری دکان کے بارے میں کیوں بتایا تھا تو درگوز کہتا ہے جناب مجھے کیا پتا تھا کہ وہ شخص جس نے ارطرل صاحب کو گندوس کی غلط اطلاع دی تھی وہ آپ کا ملازم ہے پھر وہ شخص اچانک کچھ بال نکال کر تاجر نقیز کو دیتا ہے کہتا ہے یہ تمہاری بیٹی اور تمہارے بیوی کے بال ہیں اور اگر اگلی دفعہ تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم ان کا سر کاٹ کر دیں گے اب جاؤ اور سوگوت کے تاجروں میں بددلی پھلاو انہیں سوگوت چھوڑنے پر مجبور ادھر بمسی اپنے خیمے میں موجود ہوتا ہے حفظہ اور اس کے بچے بھی موجود ہوتے ہیں اور سب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں بمسی کہتا ہے دعا کرو وہ کمینہ ایک دفعہ مجھے مل جائے پھر میں اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لوں گا پھر وہ اپنے بیٹے سے بھی تلوار اور لڑائی کی بات کرتا ہے مگر اس کا بیٹا کہتا ہے بابا پہلے میں اس کتاب سے آپ کے زخموں کے بارے میں علاج ڈھونڈوں گا اور پھر مرم بنا کر آپ کو لگاؤں گا اس کے بعد پھر میں تلوار کے بارے میں بھی سوچوں گا اصل میں اس کی تلوار سے زیادہ نہیں لگتی یہ دیکھ کر حفظہ مسکرانے لگتی ہے اور ناظرین یہاں پر آج کی اس قسط کا اختیتام ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رہنے اور خوش رکھنے کی توفیق دے شکریہ ناظرین البلگے خاتون امیر بہودین کو محصولات کے بارے میں تمام دستاویزات پیش کر دیتی ہے دوسری طرف کمانڈر لئیس امارہ کے پاس آ کر اس سے پوچھتا ہے تم ارانے کی خاص کنیز ہو اور اس نے گندوس کو بچایا ہے اب مجھے بتاؤ گندوس کہاں ہے لیکن امارہ کہتی ہے میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی یہ سن کر کمانڈر لئیس کو غصہ آ جاتا ہے وہ اسے بالوں سے پکڑ لیتا ہے اس پر تشدد کرتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس وقت بہت کم ہے مجھے بتاؤ گندوس کہاں ہے پھر وہ امارہ کے چہرے کو جلتی ہوئی آگ کے علاؤ کے قریب لے جاتا ہے اور اسے ڈراتا ہے لیکن امارہ اس تشدد کے باوجود اسے کچھ نہیں بتاتی اور کہتی ہے میں نہیں جانتی گندوس کہاں ہے دوسری طرف دمرول بمسی کے زخم پر مرم پٹی لگا رہا ہوتا ہے بمسی کہتا ہے کاش میں اس خبیس کو پہلے دیکھ لیتا تو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتا وہ میری پیٹ میں خنجر مار کے بھاگ گیا اتنے میں درہ گوث وہاں آ جاتا ہے جو کہ یہاں پر گھنٹی والے زائیکیچ کے نام سے مشہور ہوتا ہے وہ کہتا ہے بمسی صاحب وہ کون تھا جس نے یہ ظلم کیا ارترل صاحب بھی ارترل صاحب کے ساتھ آ جاتے ہیں بمسی ارترل صاحب سے کہتا ہے بھائی مجھے معاف کر دیں میں اسے پکڑ نہیں سکا اس کمبخت نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا اور میری پیٹ میں خنجر مار کا جب وہ جا رہا تھا تو میں نے اسے دیکھا لیکن میں اسے پہچان نہیں پایا یہ بات سن کر بمسی کو ارترل صاحب کہتے ہیں بے فکر رہو ایک نیک دن وہ ہمارے ہاتھ ضرور آئے گا اور ہم اس سے انتقام ضرور لیں گے بمسی کہتا ہے بھائی وہ درہ گوث ہی تھا ارترل صاحب کہتے ہیں جناب آج تک ہمیں جتنے جسوس اور دشمن ملے یہ ان میں سب سے زیادہ ہوشیار ہے یہ بات سن کر ارترل صاحب کہتے ہیں تمہاری بات درست ہے پھر وہ درہ گوث سے پوچھتے ہیں کیا تم اس جوان کے بارے میں کچھ جانتے ہو جو یورپی تاجر کا ملازم تھا اور جس نے ہمیں اطلاع دی تھی تو درہ گوث کہتا ہے میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں کہ وہ یورپی تاجر کی دکان میں ملازم تھا اور اس کے پاس کام کرتا تھا اس سے زیادہ کچھ نہیں تو ارترل صاحب کی بات سن کر ارترل صاحب کہتے ہیں بھائی اب ہمیں پوری طرح سے چوکس رہنا ہوگا کیونکہ وہ مردود یہاں ہمارے درمیان موجود ہے بامسی کہتا ہے بھائی بے فکر رہیں میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا دوسری طرف ترگت اپنے سپائیوں کے ساتھ گوونر یانس سے ملنے کے لئے کلے میں پہنچ جاتا ہے کمانڈر لائیس اسے گوونر یانس کے پاس لے جاتا ہے وہ ترگت کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے اس کو وہاں سے جانے کا اشارہ کرتا ہے اس کے جانے کے بعد ترگت کہتا ہے جناب کیا آپ کسی تیتلس یا درگوز کو جانتے ہیں یہ بات سن کر گوونر یانس کہتا ہے کیا آپ مجھ سے سوال جواب کرنے آئے ہیں تو ترگت کہتا ہے جناب میں جانتا ہوں کہ درگوز ہم دونوں کا مشترکہ دشمن ہے لیکن آپ اگر مجھے کھل کر ساری بات نہیں بتائیں گے تو میں آپ کی اور آپ میری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے ادھر البلگے خاتون سرائے میں بیٹھی ہوتی ہے کہ درگوز اس کے پاس آ جاتا ہے وہ البلگے سے کہتا ہے گندوز کا کیا بنا تو البلگے کہتی ہے میں اسے مارنے والی تھی مگر گوونر کی بیٹی ایرانے نے اسے بچا لیا اور اب مجھے پتا چلا ہے کہ جب میری سپاہیوں پر حملہ ہوا گندوز اس وقت ایرانے سے ملنے گیا تھا میں جانتی ہوں کہ گندوز کے بارے میں اس وقت صرف ایرانے ہی جانتی ہے تم پتا کرو گندوز اس وقت کہاں ہے میں تمہیں معافضہ دوں گی اور پھر وہ سونے کے کچھ سکے نکال کر درگوز کو دیتی ہے ہتنے میں ایک سپاہی کچھ تیر اور ایک انگوٹھی لاکر ارترل صاحب کو دیتا ہے ارترل صاحب اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ارترل صاحب کہتے ہیں بھائی یہ تیر گورنر یانس کے سپاہیوں کے ہیں اور انگوٹھی البلگے خاتون کے عمر القبیلے کے لوگ پہنتے ہیں ارترل صاحب یہ بات سن کر سوچ میں پڑ جاتے ہیں دوسری طرح گورنر یانس ترگت سے کہتا ہے درگوز ہمارا ایک سابقہ کمانڈر تھا جو کہ بہت دلیر تھا لیکن اس کے ساتھ وہ بہت بے رہم بھی تھا اور اب مجھے پتا چلا ہے کہ وہ باغی ہو گیا ہے اور اب اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ وہ ہمارے آپ کے درمیان نہ صرف یہ کہ صلاح کے معاہدے کو تباہ کرے بلکہ ان زمینوں پر بھی قبضہ کر کے اپنے ناپاک سجسی ذہن کے ذریعے یہاں ہر طرف نفرت ہی نفرت پیدا کر دے یہ بات سن کر ترگت کہتا ہے ہم نے تیتلس اور اس کی بیٹیوں کو درگوز کی قید سے نجات دلائی تھی وہ لوگ اسے پکڑ کر لے جا رہے تھے تو گورنر یانس کہتا ہے تیتلس کے پاس میری بہت اہم معلومات تھیں ترگت کہتا ہے بے فکر رہیں تیتلس کو تو ہم نہیں بچا سکے وہ مر گیا لیکن مرنے سے پہلے اور درگوز کے بارے میں جو بھی اطلاع ملے گی آپ کو ضرور بتاؤں گا سرزار ارترل آرتک صاحب سے کہتے ہیں جس جگہ ہمیں گندوز کے ہونے کے کچھ نشانات ملے تھے وہاں پر الولگے خاتون کے سپائیوں کی انگوٹھیاں اور کمانڈر یانس کے تیر کیسے موجود ہیں اس کے بعد وہ اس تیر اور انگوٹھی کو لے کر الولگے خاتون کے کمرے کی طرف چل پڑتے ہیں کمرے کے باہر کھڑے ہوئے سپاہی انہیں اندر داخل ہونے سے روکتے ہیں مگر ارترل صاحب غصے میں آ کر انہیں لاتو اور گھنسوں سے ہی زمین پر گرا دیتے ہیں شور کی آواز سن کر الولگے خاتون باہر نکل آتی ہے اور کہتی ہے آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو ارترل صاحب کہتے ہیں خاتون گندوز کہاں ہے الولگے خاتون کہتی ہے یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ آپ اس کی تلاش میں گئے تھے ارترل صاحب کہتے ہیں جس جگہ ہمیں گندوز کے ہونے کی کچھ نشانیاں ملی ہیں وہاں یہ آپ کے سپاہیوں کی انگوٹھی اور کمانڈر یانس کے سپاہیوں کے تیر ملے ہیں آپ وہاں کیا کر رہی تھیں تو الولگے خاتون کہتی ہے مجھے میرے ایک سپاہی نے اس کے ہونے کے بارے میں بتایا تھا اور میں اس کے پیچھے گئی تھی میں نے اسے گرفتار کر لیا لیکن گورنر کی بیٹی ایرانے اسے بچا کر لے گئی ارترل صاحب الولگے کے یہ بات سن کر کہتے ہیں خاتون آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھ پر اعتبار کریں گی پھر آپ نے یہ کیوں کیا الولگے کہتی ہے گلا تو مجھے آپ سے کرنا چاہیے کہ آپ جانتے تھے گندوز کہاں ہے لیکن آپ نے مجھے نہیں بتایا اس کے بعد الولگے خاتون کہتی ہے ٹھیک ہے آپ یہ خنجر نکالیں اور چاہیں تو مجھے قتل کر دیں اور اپنا غصہ فورا کر لیں ارترل صاحب الولگے خاتون کے ہاتھ سے خنجر لے کر اسے زور سے پھینکتے ہیں اور وہ خنجر جا کر دروازے کی چوکھٹ میں پیوست ہو جاتا ہے ارترل صاحب الولگے سے کہتے ہیں خاتون آپ ایک ایسی سازش کا عصہ بن رہی ہیں جس کے بارے میں آپ کو خود بھی پتا نہیں چل رہا گورنر یانیس ترکت کے دیئے ہوئے لاکٹ کا معنی کر رہا ہوتا ہے کمانڈر لئیس بھی اس کے پاس موجود ہوتا ہے وہ کہتا ہے جناب اس کے اندر کچھ نہیں ہوگا یہ بات سن کر گورنر یانیس کہتا ہے تمہارا کیا خیال ہے تیتلس بے اکوف تھا نہیں اس نے یقیناً اس کے اندر کوئی خاص نشانی چھوڑی ہوگی پھر وہ جب اسے زور لگا کر کھولتا ہے تو اسے اندر سے ایک سکہ ملتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے دراغوس سوگوٹ کے چرچ میں ہیں یہ بات سن کر گورنر یانیس کہتا ہے سوگوٹ کے چرچ میں پادری زائی گچ یعنی وہی دراغوس ہے اچانک کمانڈر لائیس پیچھے سے گورنر یانیس کو دبوش لیتا ہے اور اسے کہتا ہے میرا آقا صرف دراغوس ہے اور اس کے بانے میں جاننے والے زندہ نہیں رہیں گے پھر وہ گورنر یانیس کو مار دیتا ہے ادھر ایرانے اپنے بابا گورنر یانیس کی مید کے پاس موجود ہوتی ہے اور کہتی ہے بابا آپ کو اچانک کیا ہو گیا آپ تو بالکل ٹھیک تھاک تھے پھر وہ سپائیوں سے کہتی ہے بابا کیسے مر گئے تم لوگ کہاں تھے تو کمانڈر لائیس کہتا ہے جب ہم لوگ کمرے کے اندر آئے تو گورنر یانیس مر چکے تھے میرا خیال ہے یہ پہلے ہی کافی زیادہ پریشان تھے ایرانے کہتی ہے نہیں بابا کی صحت بلکل ٹھیک تھی وہ اچانک کیسے مر سکتے ہیں تو لائیس کہتا ہے وہ کافی دباؤ میں تھے اور مجھے لگتا ہے اسی دباؤ کی وجہ سے وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں ایرانے کہتی ہے میں اس معاملے کو ایسے نہیں چھوڑوں گی میں اس کی تہہ تک جاؤں گی دوسری طرف درگوز کے پاس ایک جاسوس خط لے کر آتا ہے اور کہتا ہے جناب یہ کمانڈر لائیس نے بھیجوایا ہے درگوز اس خط کو کھول کر پڑتا ہے اور بہت خوشی کا ازار کرتا ہے کہتا ہے آج لائیس نے ایک بہت چاندار کام سر انجام دیا ہے گورنر آنس اب مر چکا ہے تم کمانڈر لائیس سے کہو کہ وہ گندوس کو قیدی بنا لے اور کل میں اس کے پاس ایک اور مہمان بیجوں گا اس نے اس مہمان کو بھی بالکل اس طرح رکھنا ہے جیسے وہ ارطرل کو رکھنا چاہتا ہے ادھر درگوز کا دوسرا جاسوس تاجر نقیز پر تشدد کرتا ہے اور اسے کافی مارتا ہے اور اسے کہتا ہے تم نے ارطرل اس کے سپائیوں کو میری دکان کے بارے میں کیوں بتایا تھا تو درگوز کہتا ہے جناب مجھے کیا پتا تھا کہ وہ شخص جس نے ارطرل صاحب کو گندوس کی غلط اطلاع دی تھی وہ آپ کا ملازم ہے پھر وہ شخص اچانک کچھ بال نکال کر تاجر نقیز کو دیتا ہے کہتا ہے یہ تمہاری بیٹی اور تمہارے بیوی کے بال ہیں اور اگر اگلی دفعہ تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم ان کا سر کاٹ کر دیں گے اب جاؤ اور سوگوت کے تاجروں میں بددلی پھلاو انہیں سوگوت چھوڑنے پر مجبور ادھر بمسی اپنے خیمے میں موجود ہوتا ہے حفظہ اور اس کے بچے بھی موجود ہوتے ہیں اور سب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں بمسی کہتا ہے دعا کرو وہ کمینہ ایک دفعہ مجھے مل جائے پھر میں اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لوں گا پھر وہ اپنے بیٹے سے بھی تلوار اور لڑائی کی بات کرتا ہے مگر اس کا بیٹا کہتا ہے بابا پہلے میں اس کتاب سے آپ کے زخموں کے بارے میں علاج ڈھونوں گا اور پھر مرم بنا کر آپ کو لگاؤں گا اس کے بعد پھر میں تلوار کے بارے میں بھی سوچوں گا اصل میں اس کی تلوار سے زیادہ نہیں لگتی یہ دیکھ کر حفظہ مسکرانے لگتی ہے اور ناظرین یہاں پر آج کی اس قسط کا اختیتام ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رہنے اور خوش رکھنے کی توفیق دے شکریہ دوسری طرح گورنر یانس ترگت سے کہتا ہے دراغوس ہمارا ایک سابقہ کمانڈر تھا جو کہ بہت دلیر تھا لیکن اس کے ساتھ وہ بہت بے رہم بھی تھا اور اب مجھے پتا چلا ہے کہ وہ باغی ہو گیا ہے اور اب اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ وہ ہمارے آپ کے درمیان نہ صرف یہ کہ سلا کے معاہدے کو تباہ کرے بلکہ ان زمینوں پر بھی قبضہ کر کے اپنے ناپاک ساجسی ذہن کے ذریعے یہاں ہر طرف نفرت ہی نفرت پیدا کر دے یہ بات سن کر ترگت کہتا ہے ہم نے تیتلس اور اس کی بیٹیوں کو دراغوس کی قید سے نجات دلائی تھی وہ لوگ اسے پکڑ کر لے جا رہے تھے تو گورنر یانس کہتا ہے تیتلس کے پاس میری بہت اہم معلومات تھیں ترگت کہتا ہے بے فکر رہیں تیتلس کو تو ہم نہیں بچا سکے وہ مر گیا لیکن مرنے سے پہلے اس نے یہ ایک لوکٹ اپنی بیٹیوں کو دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گورنر یانس اسے دیکھ کر خاصا مطمئن نظر آتا ہے اور کہتا ہے میں اس کا تفصیل سے معاینہ کروں گا اور دراغوس کے بارے میں جو بھی اطلاع ملے گی آپ کو ضرور بتاؤں گا سرزار ارترل آرتک صاحب سے کہتے ہیں جس جگہ ہمیں گندوز کے ہونے کے کچھ نشانات ملے تھے وہاں پر البلگے خاتون کے سپائیوں کی انگوٹھیاں اور کمانڈر یانس کے تیر کیسے موجود ہیں اس کے بعد وہ اس تیر اور انگوٹھی کو لے کر البلگے خاتون کے کمرے کی طرف چل پڑتے ہیں کمرے کے باہر کھڑے ہوئے سپاہی انہیں اندر داخل ہونے سے روکتے ہیں مگر ارترل صاحب غصے میں آ کر انہیں لاتوں اور گھنسوں سے ہی زمین پر گرا دیتے ہیں شور کی آواز سن کر البلگے خاتون باہر نکل آتی ہے اور کہتی ہے آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو ارترل صاحب کہتے ہیں خاتون گندوز کہاں ہے البلگے خاتون کہتی ہے یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ آپ اس کی تلاش میں گئے تھے ارترل صاحب کہتے ہیں جس جگہ ہمیں گندوز کے ہونے کی کچھ نشانیاں ملی ہیں وہاں یہ آپ کے سپاہیوں کی انگوٹھی اور کمنڈر یانس کے سپاہیوں کے تیر ملے ہیں آپ وہاں کیا کر رہی تھیں تو البلگے خاتون کہتی ہے مجھے میرے ایک سپاہی نے اس کے ہونے کے بارے میں بتایا تھا اور میں اس کے پیچھے گئی تھی میں نے اسے گرفتار کر لیا لیکن گورنر کی بیٹی رانے اسے بچا کر لے گئی ارترل صاحب البلگے کی یہ بات سن کر کہتے ہیں خاتون آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھ پر اعتبار کریں گی پھر آپ نے یہ کیوں کیا البلگے کہتی ہے گلا تو مجھے آپ سے کرنا چاہیے کیا آپ جانتے تھے گندوز کہاں ہے لیکن آپ نے مجھے نہیں بتایا اس کے بعد البلگے خاتون کہتی ہے ٹھیک ہے آپ یہ خنجر نکالیں اور چاہیں تو مجھے قتل کر دیں اور اپنا غصہ فورا کر لیں ارترل صاحب البلگے خاتون کے ہاتھ سے خنجر لے کر دوسری طرف درگوز کے پاس ایک جاسوس خط لے کر آتا ہے اور کہتا ہے جناب یہ کمانڈر لئیس نے بھیجوایا ہے درگوز اس خط کو کھول کر پڑتا ہے اور بہت خوشی کا ازار کرتا ہے کہتا ہے آج لئیس نے ایک بہت چاندار کام سر انجام دیا ہے گورنر آنس اب مر چکا ہے تم کمانڈر لئیس سے کہو کہ وہ گندوس کو قیدی بنا لے اور کل میں اس کے پاس ایک اور مہمان بیجوں گا اس نے اس مہمان کو بھی بالکل اس طرح رکھنا ہے جیسے وہ ارترل کو رکھنا چاہتا ہے ادھر درگوز کا دوسرا جاسوس تاجر نکیس پر تشدد کرتا ہے اور اسے کافی مارتا ہے اور اسے کہتا ہے تم نے ارترل اس کے سپائیوں کو میری دکان کے بارے میں کیوں بتایا تھا تو درگوز کہتا ہے جناب مجھے کیا پتا تھا کہ وہ شخص جس نے ارترل صاحب کو گندوس کی غلط اطلاع دی تھی وہ آپ کا ملازم ہے پھر وہ شخص اچانک کچھ بال نکال کر تاجر نکیس کو دیتا ہے کہتا ہے یہ تمہاری بیٹی اور تمہارے بیوی کے بال ہیں اور اگر اگلی دفعہ تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم ان کا سر کاٹ کر دیں گے اب جاؤ اور سوگوت کے تاجروں میں بددلی پھلاو انہیں سوگوت چھوڑنے پر مجبور تلوار اور لڑائی کی بات کرتا ہے مگر اس کا بیٹا کہتا ہے بابا پہلے میں اس کتاب سے آپ کے زخموں کے بارے میں علاج ڈھونڈوں گا اور پھر مرم بنا کر آپ کو لگاؤں گا اس کے بعد پھر میں تلوار کے بارے میں بھی سوچوں گا اصل میں اس کی تلوار سے زیادہ نہیں لگتی یہ دیکھ کر حفظہ مسکرانے لگتی ہے اور ناظرین یہاں پر آج کی اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رہنے اور خوش رکھنے کی توفیق دے شکریہ